بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام وعد کا سفر تھا دس بارہ دن کا وہاں کافی حضرات سے ملقاتے ہوئیں مختلف جماعتوں کے قائدین سے بھی علماء اور مشاہد سے بھی بازی انورسی کے اسادزہ پروفیسر سے بھی سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگوں سے بھی جو مضمون چل رہا تھا یہاں اس سے پہلے کہ سنی سنئی باتوں پر رائے قائم کرنا ان کو حقیقت سمجھنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا اجتماعیت کا فقدان اور اصبیت یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارا ہماری پوری قوم کے اندر یہ بیماریاں یہ بلکل سرائت کر چکی ہیں چلکتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے جب قومی سطح پہ یہ بیماریاں داخل ہو جائیں اور اصبیت کا مطلب سمجھتے ہیں اصبیت کا مانا ہوتا ہے یہ حق بات کا اس لئے انکار کرنا کہ یہ ہمارے قویلے نے بات نہیں کی اور غلط بات کی اس لئے حمایت کرنا کہ ہمارے قویلے اور قوم یہ بات کہہ رہی ہے تو حق یعنی کسی کی حمایت کرنی کی بنیاد حق اور باطل نہیں بلکہ اپنی برادری اپنا قبیلہ تو جیسے میں بار بار عبزہ سے ارز کرتا ہوں کہ یہاں جو مجلس میں اب لوگ آتے ہیں ان باتوں کو بہت دھیان سے سنا کریں آپ کے اوپر مستقبل کا انحصار ہے ہم کیا ہوں گے آگے چل کے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہی خلفشار اسی کو آپ نے وہ سمجھ لیا جیسے عبز کی لڑائیاں ہیں اور جس انتاز سے فیصلے ہوتے ہیں سمجھیں کہ بارے مستقبل تباہ ہے برباد ہے تین چار باتیں مجھے قدر مشتر کے معلوم ہیں ایک یہ کہ ایک دوسرے کی کے خلاف ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے ایسے جو جس کے پاس بھی میں گیا یا جو بھی میرے پاس آیا تو مجھے وہ ڈر لگنے لگا ایک دوسرے کی خلاف جو ذہن ہے اور جو رخ ہے وہ اچھا نہیں ہے اور جب قومیں اس حد تک چلی جاتی ہیں کہ ان کے اخلاف تباہ ہو جائیں ان کے فیصلے اسعویت کی بنیاد پہ ہوتے ہوں اپنی پارٹی کی اجازے اپنے لیڈر کی اجازے اپنے مدرسے اور خانقاہ کی اجازے اپنے حکومت کی اجازے حق اور بادل کی وجہ سے نہیں جو بھی بات ہو رہی وہ اس بنیاد پہ ہو رہی اور مایوسی کی باتیں اور جو بھی آدمی اوپر چلا جاتا ہے اس کے خلاف چاہے وہ صحیح بات بھی کہہ رہا ہے اس کا انکار کرنا جو بھی قومیں اس حد تک چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے پھر غریفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں ہماری حفاظت فرمائے سلطان ٹیبو شہید جو تھے ان کی جرت اور غیرت سب کو معلوم ہے سلطان ٹیبو تو بہت غیرت مند تھا لیکن جب حالات کا جبر ہوتا ہے تو کہاں تک پہنچا دیتا ہے انگریزوں سے جو ان کی لڑائی ہوئی ایک طور جس میں وہ شہید ہوئے اس سے پہلے ایک اور جنگ ہوئی تھی تو انگریز مرہٹے اور حیدرباد دکن کا جو نواب تھا نظام یہ تیروں اکھٹے ہو گئے تھے سلطان ٹیبو شہید کے مقابلے میں سلطان ٹیبو نے نظام حیدرباد دکن سے رابطہ کر کے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں کافر ہیں ہمیں اکھٹے ہونا چاہیے اور مختلف طریقوں سے ان کو کوشش کی سمجھانے کی یہاں تک کہ سلطان ٹیبو نے ان سے یہ بھی کہا کہ ہم رشتداریاں کر لیتے ہیں آپ میرے بچوں کو رشتے دے دیں اور میں آپ کے بچوں کو رشتے دیں تاکہ ہماری رشتداریاں ہوں گی تو ہم آپس میں اچھے طریقے سے آگے چلیں لیکن وہ نہیں مانا حیدرباد دکن کا جو نواب تھا اور کفار کے ساتھ مل گیا اور پھر جنگ ہوئی محاصرہ ہوا سلطنت محسور کا بلاخر سلطان ٹیبو مسالت میں مجبور ہوا پیغام بیشا انگریزوں کی طرف کہ میں مسالت کرنا چاہتا ہوں مذاکرات تو انگریزوں نے دو شرطیں لگائیں دو شرطوں کے ساتھ جنگ بندی ہوگی پہلی شرط یہ کہ آدھی سلطنت ہم لیں گے آپ سے اور وہ آدھا حصہ کون سا ہوگا یہ اختیار ہمارا ہوگا آپ کرنی ہوگا جیسے کوئی کہے کہ آدھا پاکستان ہم آپ سے لیں گے اور آدھا پاکستان جو ہم لیں گے وہ کون سا ہوگا یہ ہم بیسلہ کریں گے تو جتنی بھی سلطنت محصور کا جو اچھا حصہ تھا جہاں زرات اور مادنیات اور ان کی محلے وقوع اچھا تھا وہ سارا آدھا انہیں لے لیے دوسر ہے کہ چھے کروڑ یا چار کروڑ درہم روپے آپ توان ادا کریں گے دو کروڑ ابھی دیں گے اور بقیہ چھے مہینے تک وہ دھار ہوگا اور اس کے لیے دو شہزادے ہمارے پاس رہن رکھنا ہوں گے وہ زمانت کی طور پر دو آپ کی بیٹے ہمارے پاس ہمارے پاس ہوں گے تو حالات کا جبر ایسا ہوتا ہے کہ سلطان ٹیپو نے یہ دونوں شرطیں قبول کی آدھی سلطنت ان کے حوالے کی اور انہیں خود پسند گیا کہ آدھا حصہ کون ساملیں گے جو اچھا اچھا تھا وہ لے لیا اور سلطان ٹیپو نے دو شہزادے سات آٹھ نو سال کے تھے دونوں ان کے عمرے کم تھی نابالک تھے ان کو کبڑے پہنا کر اور انگریزوں کے حوالے کیا اور پوری سلطنت کے مسلمان رو رہے تھے جب ان کو حوالے کیا جا رہا تھا تو ہماری تاریخ میں ہی سب کربناک اور خوفناک چیزیں موجود ہیں اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے جس طریقے سے ابھی ہو رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی کام کرنا چاہتا ہے اس کی ٹانگیں کھیچتے ہیں تو پھر حالات کا جبر یہاں تک پہنچتا ہے کہ سلطان ٹیپو شہی جیسے آدمی بھی اپنے بچوں کو گروی رکھوا رہے ہیں انگریزوں کے ہاں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور علماء اور دینی جماعتوں کو کمز ان سے بہت گلا ہے مجھے ان کی گفتگور سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ان کو لوگ کی رہنمائی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ تعفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ بحمد اشہدو اللہ 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 اللہ